موسیقی 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 کرن کو لے کر بات کی جا رہی ہے وہاں پہ کمپیوٹر کی سوڑھا ہو وہاں پہ جہاں ایک طرف قرآن مجید پڑھائی جائے دوسری طرف کمپیوٹر کی شکشہ بھی ان بچوں کو ملے کیا آپ کو لگتے دونوں چیزیں ایک ساتھ چلنے کے لیے ان علاقوں میں آپ کے علاقوں میں خاص کر پریاس کیے گئے سرکاروں کے مادیم سے سرکار کے مادیم سے جو ہے اس سسٹم کیا نہیں گیا ہے لیکن وہ دیہاتی مدرسہ ہے تو اس مدرسہ میں جو ہے ایسا سسٹم جو ہے بہت پچھڑا ہوا ہے لیکن جو سے کسنگی سے جو ٹون بازار میں ہوتا ہے اس میں کمپیوٹر اور اس میں بہت سادھان کیے گئے ہیں لیکن دیہات میں خاص طور سے اس طرح جو ہے صحیح طرح سے اسے گھاس پھوس کا جو ہے مدرسہ ہے صحیح سے کمرہ نہیں ہے صحیح سے ہوسٹل کا سسٹم نہیں ہے ہم لوگ کرتے ہیں لیکن جو مانگ تو کرتے ہیں لیکن ہم لوگ امید دلاتے ہیں لیکن ہاں لوگ سوچتے ہیں کہ کمپیوٹر ہو جائے ہاں سے رہنے کا سادھان ہو جائے کو ہوسٹل کا سسٹم اگر ہو جائے تو بچوں کا جو ہم لوگوں کو محنت کر کے چندہ اندہ کر کے بچوں کو ٹیم دیتے ہیں تو وہ ٹیموں کا بچ جائے گا اور جو سرکار کی طرح مدد ہوگی کمپیوٹر ہو یا کچھ بھی ہوسٹل ہو یا مکان مل جائے تو اس میں ہم لوگ جو ہے تعلیم کے بھی جب محنت کرتے ہیں وہ محنت ہم اور جیدہ محنت کرنے پائیں گے کیا آپ کو یہ بھی لگتا ہے کہ یہ ساری تعلیم ساتھ کی نہ ہونے کے وجہ سے ان بچوں کو جب یہ بڑے ہوں گے تو ان کو روزگار کی دکت ہوگی کیونکہ وہ والی شکشہ تو نہیں مل رہی ویویسائق شکشہ جو چاہیے اس لئے ہم چاہتے ہیں کہ روزگار کے لئے زیادہ تر دینی تعلیم کے سانس مجھے تعلیم کے سانسہ کمپیوٹر اور انگلی سنسو جروری ہے لازمی ہے اس لئے ہم لوگ اس میں ہم تمانا کرتے ہیں کہ اگر ایسا ہو جائے تو ہم لوگ اچھا ہے تو اس مدرسے کے جو مولوی صاحب ہیں ان لوگوں کا ماننا ہے کہ دینی تعلیم مذہبی تعلیم کے ساتھ جو تمام اور ایجوکیشن ہے اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے اور وہ سوویدھائیں ان علاقوں میں نہیں آئی ہیں آج تک اندازہ لگایا جا سکتا ہے آزادی کے سارے چھے درشک کے باوجود بھی یہاں پہ سکولوں کی سوویدھا نہیں ہے یہ کم سے کم دس گاؤں ایسے ہیں جن میں کوئی پراتمک سکول نہیں ہے یہاں صرف مدرسے ہیں یہ بچے پڑھتے ہیں ان مدرسوں کے جو مولوی ہیں وہ دو یا تین ٹیچر روز یہاں پہ آتے ہیں اور وہ یہاں پہ میٹس سائنس اور انگلیش پڑھاتے ہیں ان بچوں کو موسیقی 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 اپنی جگہ بدل چکے ہیں ندی کے کٹاف کے قارن ہمارا باپ کا جمعنی تیسی گر جمعنی پڑا ہوا ہے کون سی ندی ہے جس کے کنارے مہنندہ یہ گاؤں مہنندہ ندی کے کنارے ہیں اور یہاں کے جو باشندے ان کا کہنا ہے کہ یہ چھٹی بار اپنی جگہ بدل چکے ہیں چھ بار کٹاو ہو چکا ہے کیا یہ کٹاو کا مدہ آپ لوگوں کا بڑا مدہ رہتا ہے چنانوں میں بھی چنانوں میں تو رکھتے ہیں ندی جب بڑھ آتا ہے اس سمید جو کٹاو شروع ہوا ہمیلین جو لوگوں کو بولتے ہیں ہو جائے گا آج ہوگا کال ہوگا کرتے کرتے ہیں اس سمید ختم ہو جاتا ہے پھر اگلا جو چنان آتا ہے اس میں بلا جاتا ہے پھر آگا وہی بات اسے کرتے کرتے ندی میں ہم لوگوں کا کٹاو کا کچھ ابھی تک باستہ نہیں ہوا نہیں ہونے کے کاران سے ہم لوگ یہ گھا رہے ہیں دیکھتے ہیں نا سب جھپڑی بنی ہوئے ہیں مسدری کر کے کھا رہے ہیں کیا کریں ابھی ہم لوگوں کا باسن دات یہاں بہت دن پہلے کا ہے ہم لوگوں کا لگبھاک تیس باتتیس میں آئے تھے ہیں اس سمید سے یہی پر ہے ندی کا کٹاں میں ہم بھاگتے ہیں یہاں تک آکے لاسٹھارات میں مسدری کر کے ہم لوگ جبان کر رہے ہیں علاقے میں چھوٹے ادیوگ کٹیر ادیوگ یا یہ ہیں رہے ہیں جیسے جھوٹ کا کامیہ ہوتا ہے جھوٹ کے ادیوگ رہے ہم سب ہلکہ ہلکہ ہے دوسرے کا ادھیک ہوتے لوگیں جس کا ہے جمین جس کا اپنا کچھ جوار رہا ہے باستہ ہے اس کا جھوٹ جمین جدنے کا جو لوگ باہر جاتے ہیں مجدوری کے لیے ان لوگوں نے جیسے چناووں میں نیتا آتے ہیں آپ لوگوں نے کہا نہیں کبھی کہ یہاں پر کچھ کٹو ردیوگ ہونے چاہیے روزگار کے ساتھ ان اپلبد کرائیں سالب کے سامنے میں تو لاکے ہم لوگوں کو پرتی بار بول رہے ہیں ہمار کوئی سنوانے ہی ہوتا ہے مہانندہ ندی کے کنارے بسا کشنگنج زلہ کوچہ دھاون سیٹ کا کچھ حصہ دیارہ کشیتر میں آتا ہے ہم چل رہے ہیں اس طرف دیارہ کی طرف جہاں پر لوگوں کی ایک لمبے سمیں سے شکایت رہی ہے کہ کٹاؤ کے کارن وہ دھیرے دھیرے سمٹتے چلے آ رہے ہیں لوگوں کی زمین ختم ہو رہی ہے اس کا اثر ان کے روزگار پر پڑھ رہا ہے اس کا اثر ان کی آمدنی پر پڑھ رہا ہے یہاں پر لوگوں کی نربھرتہ کھیتی پر ہے دھان اور جھوٹ دو مکھے یہاں کے ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں کھیتی کے سادھن ہے دیارہ چھیتر میں ایک لمبے سمیں سے رہی ہے کٹاؤ کی اس پر کیا 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 ہے سرکاروں نے ابھی تک کچھ نہیں کیا ہے کوئی بندل دیا ہے ابھی تک کچھ نہیں کیا یہاں کا مزدور آدمی مزدور آدمی جہاں ہے باہر کھٹ کر کاتا ہے مگر گھر بچانے کے لیے بھی آدمی کا جگہ نہیں ہے دیرے دیرے کٹ جا رہا ہے کم سے کم اس کا اثر تو کھیتی پہ بھی پڑھ رہا ہوگا یہ دھان کے کھیت جو آپ دھان کٹ گیا ہے سامنے میں دیکھا جاتا ہے دھان کٹ گیا ہے اس بھر بھی گیرا ہے اور گیرتے جاتا ہے بہت سا گیرا ہے یہاں سے لے کر کے کٹی تک مان لیجے کوئی سادھن نہیں ہے جو بچاؤ پانی کو رکنے کے لیے ندی کو رکنے کے لیے کوئی سادھن نہیں ہے ہم لوگ جو ہے تو باہر جاتے ہیں باہر جا کر کے کم آگر کر اللہ کر کے اپنا بیو بچہ کو پالتے ہیں ابھی تک کوئی سرکار سے کوئی تو کچھ نہیں کیا ہے جب ہم لوگ کو سہہتہ کرے گا جب ہم لوگ کو جانب بچے کا گریبہ نہیں کوئی بھالا ہی کرے گا ابھی تک کوئی بھالے نہیں کیا ہے پہلے سے جتنا دن سے ہے کم سے کم تیس پہنچ سال سے اسے ہی کٹتے جاتا ہے دیرے دیرے کٹ کے چلا جاتا ہے ہم لوگ دیرے بھاگتے ہیں دس بار پانچ بار دو بار چار بار ہر ادمی کو بھاگا گیا ہے گھر بانے ہیں مزدری کر کے کھتی کر کے کھاتے ہیں پیتے ہیں اور کیا کت اپنا سنکسر چلاتے ہیں بیو بچہ لے کر کے اور کچھ نہیں کوئی بھیجنی سے نا کچھ ہے کچھ نہیں ہے ہم لوگ کوئی سادنے نہیں ہے تو اس بار تو آپ لوگ کو کافی نقصان ہو گیا آپ جو کہہ رہے ہیں کہ دھان کا کھتے در کٹاؤں میں بھی چلا گیا ہے بارش بھی کم ہوئی ہے برسات کے کم گھونے سے پٹون میں کس طریقے دکت آئی ہے پٹون میں جو ہے تو مسین دے کر کے ہم لوگ پانی دے کر کے کھتی کیے ہیں دھان میں پٹوا میں مولی میں اور جیسے جتا جتا ہے سب میں کیے ہیں اس کے بعد جیسے ندی کٹان میں وہ اتنا محینت کرنے کا بعد بھی ندی کٹان میں کھتے مشین سے پانی دینے میں توڑا مہنگا پڑتا ہوگا جی مہنگا پڑتا تیل کھردنے پڑتا ہے مسین کا سامان کھردنے پڑتا ہے لیبھر کھردنے پڑتا ہے ہرچت خبر خید کر کے اس کے بعد جیسے دھان میں پٹانی کیے ہیں ہم لوگ کم سو ہم دس پٹانی دیئے ہیں اور وہی کھیج جو ہے تو ندی کٹان میں جو تو کٹ کر گیر بھی گیا ہے لیکن سرکار تو جب کم بارش ہوتی ہے ڈیزل پر سبسیڈی دیتی ہے تمام اور سوویدہ دیتی ہے سچائی کی نلکوپوں کی ویوستہ ہوتی ہے ٹیوبویل کی ویوستہ ہوتی ہے وہ یہاں پر کتنی ہے ابھی تک وہ سچائی کسان کو ابھی تیل کا اور ٹیبل کا بھی سوویستہ سرکار نہیں دیا ہے ایک گاؤں میں ایک نہیں ہے کسی کو نہیں ملا ہے جو بڑا بڑا آدمی ہوتا ہے وہ آدمی کے ملتا ہے جو چھوٹا کلس کا آدمی ہے اس کو بھی نہیں ملتا ہے گریب آدمی کیا کرے کا مزدوری کر کے یہاں پر کچھ مہلائیں بھی ہیں یہ کوشش کرتے ہیں ان سے بات کرنے کی یہ سیما جو ہے یہ پشم بنگال سے بھی لگتی ہے کشنگنج کی سیما تو یہاں کی مول بھاشا بنگلا ہی ہے دیکھتے ہیں یہ لوگ بات کرتے ہیں کہ نہیں آپ سے جاننا چاہیں گے ایک تو ابھی آپ مولی لگا رہی ہیں مولی کمارا ہے مولی کمارا ہے ہم لوگ کو تو مجدوری آدمی ہیں ہم لوگ مجدوری کرتے ہیں تکھاتے ہیں نہیں تو ہم لوگ کو کچھ ہے نہیں اپنا جگہ بھی جامینے کچھ بھی نہیں ہے دوسرا ریت بھی ہم لوگ جیمیدار جامین میں رہتے ہیں مجدوری کرتے ہیں کھاتے ہیں کوئی بات ہوتا ہے ہم لوگ کو دکھ تکلیف ہوتا ہے تک کام کر کے کھاتے ہیں نہیں کریں گے تو کجھے کھائیں گے آج گئی گیرس میں جاتے ہیں کام کرتے ہیں اسی میں سے سب کچھ لائے ہم لوگ کھاتے ہیں ساگ ہے سبجی ہے ابھی دھان پر کھاتیں گے تب کھائیں گے مجدوری کٹے میں مجدوری کرتے ہیں اس کے بعد آسین کھاتے گاتا تکلیف ہو جاتا ہے کھانے بھی نہیں ہو یہ آلم ہے اس چھیتر کی گریبی کا یہاں پر لوگ کھیتی پر نر بھر ہیں دھان اور جونٹ کی کھیتی ہوتی ہے یہ بچے کٹورے میں پلیٹ میں دھان لے کے آئے ہیں اس آئسکرم والے کو انہوں نے دھان دی اور آئسکرم والے نے انہیں ایک ایک آئسکرم تھمائی ہے یہ بچے آپ کو دھان دیتے ہیں تو آپ ان کو آئسکرم دیتے ہیں پیسہ نہیں ہوتا پیسہ نہیں ہوتا چلا جاتا ہوں کوئی دھان لاتا ہے دھان دیتا ہے دھان دیتا ہے آئسکرم دیتا ہوں کوئی پیسہ دیتا ہے دھان دیتا ہے آئسکرم دیتا ہوں اس علاقے میں اسی طرح سے آپ آئسکرم باتتے ہیں تو یہ جو اتنا دھان ہی کٹھا ہوا ہے ایسی ہی ہوا ہے تو یہ ہے آلم یہاں کی گریبی کا کہہ سکتے ہیں آئیسکریم والے نے خود بھی بتایا کہ آئیسکریم لے کے آتا ہے اور لوگ اسے دھان دیتے ہیں اور وہ ان بچوں کو آئیسکریم دیتا ہے آئیے بڑھتے ہیں آگے دیکھتے ہیں کیا ہے آگے کی سورا موسیقی ہمیں گریبی کا بڑھتا ہے ہم لوگ کا تو کچھ ادا من بھی پڑتا ہے نا ایک بات بتائیں آپ لوگ کہ یہاں پر آپ لوگ مہلائے ہیں شوچالے کی کس طرح کی سو بڑھائیں ہیں ہم تو دے رہے ہیں بولتے ہیں ڈیلی باتروم شوچالے کے بارے میں تو کسی کو ملا کسی کو نہیں ملا اچھا وہ ایک ہزار روپے کرکا تو لیتا ہے ہر گھر میں ایک ہزار روپے آپ دیں گے اور باقی پھر سرکار ملا کے دے گا نا تو بنوانے کے لیے آپ لوگ انہیں کوشش کی جی اور ہو کیوں نہیں پایا ہو لیٹ ہے ایک مہنہ دو مہنہ جو آدمی ملا جلا کے کوئی پیسہ دے کے جو کام کیا نا اسی کے گھر میں ہائی جس کا پیسہ نہیں ہے تو اس کا کوئی یہ نہیں سب گھر میں پیسہ آلات نہیں آدمی نہیں ہے نا ہم اب اس سمیں کوچا دھامن میں سرجا پوری کے گاؤں میں ہیں آئیے جانتے ہیں یہاں پہ لوگوں کا کیا کہنا ہے کیا سوچتے ہیں وہ ویکاس کے لیے آپ کو کیا لگتا ہے کیا سب سے زیادہ ہم لوگ کو سب تو ملتا ہی ہے سب تو ملتا ہی ہے ویکاس کی ہم کو راسان پانی بھی مل رہے ہیں بچے سب کو ملتے ہیں ڈال چول کھچریہ سب ملتے ہیں مہلا کو ملتا ہے بھاتری سب کو ڈال چول ملتے ہیں سب ملتا ہے اگر علاقے میں بات کریں لوگ کہتے ہیں ki سوچ سمجھ کے ووٹ کرنا ہے कि اس طرح سے سوچ سمجھ کرنا ہے دیس طرح زدہ بھوٹ پڑے گا exhale بھوٹ جیسے پڑے تو جیت جائے ایسے سمجھ بھوٹ دینا ہے سب کھ پبلک کھ مل کرتے ہیں کانا کر extent اوٹpler تکھ겼 اس کو جدنا بھی چاہیے تمہارے اتتی ساری لڑکیاں پڑھنے جاتی ہیں کوئی جاتی ہے کوئی نہیں جانا ابھی میریے کوئی غریب ہے کوئی امیر ہے لڑکی کے لیے دیتہ سوڑی جانا جڑی ہے پڑھاتی یونیوں кто میری ہے پیسے کا کیا اس کو سرکار دیکھتی ہے werd دیکھو اتنے لمبے سمیسے ووٹ کر رہی ہو نا سرکار چنتے ہیں ہم کیا سرکار اس پر دھیان دے رہی ہے کہ جن لوگ کے پاس پیسہ نہیں ہے جو اپنے بچوں کو نہیں بھیج پا رہے ہیں ان کے بچوں کو کیسے سکول بھیجا جائے بھیجتے ہیں تھرابت پیسہ بھی ملتا ہے بچے کے سب جتا ہے جس طرف جے پڑتا ہے اس نے طرف پیسہ دیتا ہے تو اس طرح بچے سکول جاتے ہیں یہ ایک بڑا فرق ہے ہم نے کچہ دھامن کے دو گاؤں ہم گئے جس میں ہم نے دیکھا کہ ایک سرجاپوریوں کا گاؤں تھا ایک شیش آبادیوں کا گاؤں راجنیتی میں جن کا ورچسو جن کی پکڑ کمزور ہے وہ ستہ کی تمام یوجناوں سے دور ہیں یہ یہاں پر بھی آکے صاف ثابت ہوتا ہے بیہار کے تمام زلوں میں ہوا سیمانچل کے زلوں میں بھی جنہیں ہم یہ مانتے ہیں کہ سیمانچل کا جو الپسنکھیک ووٹ ہے وہ ایک طرف ووٹ کرتا ہے وہ بھی اپنے آپ میں کافی حد تک بٹا ہوا ہے ان تمام ورگوں میں جس میں شیش آبادی اور سرجاپوری ہیں اور کلہیا ہے دیکھنا یہ ہوگا کہ پانچ تاریخ کو پانچوے چرن کا انتیم چرن کا جو ووٹ پڑھنا ہے وہاں ووٹ کرتے سمیں ان کے دماغ میں کیا اپنا وکاس رہے گا یا پھر وہ مددے رہیں گے جن کو لے کر یہ لوگ ایک لمبے سمیں سے سنگھرش کر رہے ہیں تو آج آپ نے دیکھی سیمانچل کے کوچہ دھامن ویدان سواشت سے ہماری ایک گراؤنڈ ڈیپورٹ سیمانچل کے پورے علاقے کی بات کریں تو کموبیش ایسے ہی حالات سف طرف نظر آتے ہیں یہ پورا علاقہ وکاس میں بہت پیچھے چھوٹ گیا ہے یہاں پر لوگوں کو مول بھوت ضرورتیں بھی میسر نہیں ہے اسی لیے سیمانچل دیش کے سب سے پچھلے علاقوں کے طور پر جانا جاتا ہے اس کارکم کے مادہم سے ہم لگاتار آپ کو بیہار کے زمینی مددوں سے واقف کراتے رہے ہیں اس کارکم کے اس آج آخری انک میں آج بس اتنا ہی لیکن پانچ میں چرن میں جن علاقوں میں مددان ہونا ہے وہاں کے لوگوں سے ٹی ٹی نیوز یہ اپیل کرتا ہے کہ گھروں سے ضرور نکلیں اور ضرور ووٹ دیں کیونکہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے تو آج کے کارکم کے لیے ہماری پوری ٹیم کو دیجئے اجازت نمسکر موسیقی موسیقی